اسلام علیکم یو ایسے نے ابھی ٹائٹل فورٹی ٹو کو ختم کر دیا ہے یو ایسے نے تین سال کے بعد ٹائٹل فورٹی ٹو کو ختم کیا ہے اور موسٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو ٹائٹل فورٹی ٹو ہے یہ امیگریشن سے مطلق ہے جبکہ ٹائٹل فورٹی ٹو ایک آرٹیکل ہے جو ٹوٹلی ریلیٹ کرتا ہے بارڈر اور سیکیورٹی سے مطلق اس آرٹیکل کے تحت کوئی بھی شخص جو یو ایسے کے اندر انٹر ہوگا اس کو واپس بیک کیا جا سکتا ہے اس کو ٹیپورٹ کیا جا سکتا ہے کچھ لوگ جو لوگ ساؤتھ امریکن کنٹری سے یو ایسے میں ساؤدرم بارڈر کے تھرو آتے ہیں وہ لوگ الیگل انٹر ہوتے ہیں اور الیگل انٹر ہو کے یو ایسے میں وہ کوئی نہ کوئی بیماری پھیلا سکتے ہیں تو اس وجہ سے اس آرٹیکل کو لاغو کیا گیا کہ جو لوگ الیگل آئے کے ان لوگوں کو واپس ٹیپورٹ کر دیا جائے گا اور یہ ٹونٹی ٹونٹی میں لاغو کیا گیا تھا اس کے بعد کورٹ نے کئی بار اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر کورٹ نے اس پہ سٹیٹ دے دیا اور تین چار بار مختلف سٹیٹ میں اس پہ سٹیٹ چلتا رہا اور ابھی تین سال کے بعد اس آرٹیکل کو ٹائٹل فورٹی ٹو کو ختم کر دی ان پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس پہ جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ایشیا یا افریقہ سے لوگ آتے ہیں ان پہ ٹائٹل فورٹی ٹو کا اطلاق نہیں ہوگا ٹائٹل فورٹی ٹو کے ٹیٹ انہوں نے بے شمار لوگوں کو دوزار پیس سے دوزار تیس تک ٹیپورٹ کیا ٹائٹل فورٹی ٹو کے ٹیٹ جن لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا یا جن لوگوں کو بارڈر سے واپس کر دیا جائے گا سیکیورٹی اور ہیومن ویلفیر کی وجہ سے تو لوگ ان پہ کوئی کریمنل چارج نہیں کیا جائے گا اور وہ لوگ نیکس دے یا اسی دے واپس دوبارہ یو ایسے میں ایلیگل اگر انٹر ہو جاتے ہیں وہ آ سکتے ہیں ان پہ کوئی بھی کسی قسم کا پرمنٹ ڈیپورٹیشن نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی ڈیوریشن ہوگی کہ اتنی ڈیوریشن کے لیے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا سیکیورٹ کی لگ پک لوگ امیگرنٹس وہاں پہ کٹھے تھے کہ ابھی ٹائٹل فورٹی ٹو ختم ہوگا اور ہمیں بارڈر الوگ کیا جائے گا کہ ہم بارڈر اوپن ہوگی اور ہم یو ایسے میں انٹر ہوں گے جبکہ یو ایسے کی جو ایڈمنسٹیشن ہے اس نے جس وقت ٹائٹل فورٹی ٹو ختم کیا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بین کر دیا کہ کوئی بھی شخص جو ایلیگل انٹر ہوگا اس کو ہم واپس ڈیپورٹ کر دیں گے انہوں نے کسی بھی طرح سے اس جو بارڈر ہے اس کو اوپن نہیں کیا انہوں نے دوبارہ یہ اعلان کیا کہ جو شخص ابھی آئے گا اس کو ہم ڈیپورٹ کر دیں گے یہ لوگ آ رہے تھے یہ انڈاکومنٹیڈ تھے ایلیگل تھے اور یہ لوگ انویکسینیٹڈ تھے ان لوگوں کو پاس ان لوگوں نے کسی بھی قسم کی کوئی ویکسین لگوائی ہوئی نہیں تھی تو اس وجہ سے ہیلتھ کا ایشو یو ایس اے میں کریئیڈ ہو سکتا تھا اس ہیلتھ کی پرابلم سے بچنے کے لیے یو ایس اے نے ٹائٹل فورٹی ٹو لگایا کہ یہ لوگ انویکسینیٹڈ ہیں اور یہاں پہ آکے یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلا سکتے ہیں موسیقی